موسیقی 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 دیکھو ایک بات یاد رکھنا اگر آپ کرسی سے چپکو نہیں ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں اس سے چپکو بن جاؤ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ چپکو نہیں رہو تو پھر کرسی پیچھے بھاگتی ہے آپ کے بھاکت بیٹھ جاؤ 1986 کی بات ہے جب آپ نے فلم کا کریئر شروع کیا کیا تھا سٹار ڈسٹ میگزین میں بڑی سٹوری چھپی آپ کے بارے میں کی فلم سٹار ریکھا کے ساتھ آپ کو کامپرویزنگ پوزیشن میں دیکھا گیا میں بولنے جا رہا ہوں سٹار ڈسٹ کے مالک کے بارے میں کہاں ریکھا جی کہاں میں ہوں I respect that lady with folded hands میں نے ناریدہ ساب کو فون کیا میں نے سر یہ کیا کر دیا آپ نے what are you writing sir میں تو آپ کا ملازم ہوں you have given me my name Aditya he used to love me Aditya you don't know anything you are new you just shut up and keep quiet میں نے کہاں why sir this is the image we want to give you this is image building for you یہ انہوں نے میرا image بنایا with due respect میں زندگی پر اس آدمی کا شکر گزار رہا ہوں گا مگر سچا ہی ہے ریکھا جی میں نے زندگی میں ہاتھ تک نہیں ملایا آپ کامپرویزنگ پوزیشن کی بات کرتے ہیں جب یہ چھپا تو گھر میں کیا ہوا پھر گھر میں کیا ہوا میں نے زرینہ کی بات ناریرہ صاحب سے کرا دی میں نے کہا یہ لو تم سنو بھئی اخباروں میں چھپا کی پوجہ بیدی کی میڈ سے یہ ساتھ ریپ کیا آپ نے اگر میں نے ریپ کیا تو کیا میں آج آپ کی عدالت میں ہونا چاہیے تھا کیا مجھے یہاں باہر کھلنا چھوڑنا چاہیے تھا مجھے تیار جیل میں ہونا چاہیے تھا مجھے فاسی پر لٹکنا چاہیے تھا جو میڈیا کہتی ہے نا لوگ اس کو واقعی میں سچ سمجھتے ہیں اگر آج مجھے یہ پلیٹ فارم نہیں ملا ہوتا تو لوگ مجھے ضرور سمجھتے کہ یہ سٹے باز ہے یہ ترنمہ اور مرلی کے بیچ کا دلال ہے یہ ایمیج صرف میڈیا نہیں بناتا آپ خود ایسی ایمیج بنانا چاہتے ہیں میں ان فلموں کے نام بتا جن میں آپ نے کام کیا ہے آپ کی فلموں کے نامیں مافیا ہپتہ وصولی ویرو دادا بوم بلاسٹ ہر آپ کی فلم کا نام ایسا ہی کی ہوتا ہے یہ تو میرا فیس ایسا ہے میری پرسنیلیٹی ایسی ہے میں سوٹ کرتا ہوں گینکسٹر میں کھڑے ہو کہ گن وہاں نکالتا ہوں تو لگتا ہے کہ گن پکڑی ہوئی ہے باقی تو ایکٹر گن پکڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کیا مزاق کر رہا ہے اس لئے مجھے ایسے رول ملتے ہیں 1922 کا انٹرویو میں آپ کو بتاؤں آپ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو بہت مزا آتا ہے میں لڑکیوں سے گھرے رہنا چاہتا ہوں سر کس کو مزا نہیں آتا ہے بینہ آپ نے کہا بہت پارفور لوگ تھے طاکرفور لوگ تھے بہت سارے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ جب کوٹ میں آپ گواہی دینے کا وقت آیا آپ بہت اہم وٹنس تھی اس میں لیکن آپ نے ڈر کر کے اچھی طرح سے گواہی نہیں دی جو آپ کو کہنا چاہیے تھا مونی کا مجھے سمجھ نہیں آتی میں اتنی دور جا کے ایک ہی لڑکے کے اوپر حاضر کی اس سے اوپر کیا ہمائی اگنس وہ کیوں ہون کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتی ہوں میرا جو ڈر جو تھا اس ڈر کے ہوتے ہوئے بھی میں اتنا کچھ میں کر لیا جا کے ان کو پیچھانا اور یہ کہا مجھے اگر جو سے کہتی ہی اس دہ ون اس کے بدلے میں میں نے کہا ہی لکس لائک دہ ون اور ہاتھ بھی اسی کو لگایا تو وہ یہ شوڈ بی ایکسپٹید ایڈونٹ انڈرسٹینڈ شروع سے یہی میں کہتی آئی ہوں کیا اسی طاقت سے آپ یہ بات یہاں جنتہ کے سامنے کہہ رہی ہیں کیا اسی طاقت سے آپ عدالت میں ایک بار پھر سے یہ بات گئیں گے بلکل میں یہی مجھے یہ ایک موقع بلے میں اور ہمارے پوری فیملی تینوں ایک ساتھ یہی ہم ایک چاہتے ہیں ہمیں بگوان یہ دن دے جتنا کہ ہم پھر سے جا کے ایڈنٹیفائی کر کے اور ہوپفولی جیسکا لال کے پوری کسی کو جسٹس بلا دی ہمیں بہت اچھا لگے گا یہ دن کیس دوبارہ کھلے گا دوبارہ سے آپ کو بٹنے زندے کے لیے بلائے جائے گا کیا اب آپ ہمت کر کے ہمت کر کے ہمت کر کے بات کیسے کیں گے ہندر پرسند ہندر پرسند ہندر پرسند ہندر پرسند ہندر پرسند ہندر پرسند ہمجھے بہت تاکت بھی آگئی ہے سبرینا لال نے ایک اور الزام آپ پر لگایا ہے ہمماتキ囚 یہ رب styles ہمارے میں ہمم لیکن کیا آپ نے یہ کہا کہ اس کیس کو پرسونی کرنا چاہیے کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں میرا 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 کیریکٹر is not like that i'm a very honest and personal integrity